کہتے ہیں شوق کا کوئی مول نہیں گھر سواری مہم جو افراد کے لیے پرکشش اور مہنگا شوق ہے کراچی کے نوجوانوں نے اس کو آسان بنانے کی کوشش کی ہے اور سبح صویرے ساحل سمندر پر گھر سواری کر رہے ہیں اس وقت تمہیں اندھا بول نیوز کامران مرحاس مہاں پر موجود ہیں کامران بتائی گا کیا مصروفیات دیکھ رہے ہیں آپ نوجوانوں کی جی بالکل گھر سواری جو ہے ایک پرکشش اور مہم جو قسم کا جو ہے کھیل بھی ہے اور یقینی طور پر ایک مضبط سرگرمی اور کراچی کے جو نوجوان ہیں انہوں نے جو ہے اس مضبط سرگرمی کا جو ہے ساحل سمندر پر آج انکات کیا اور اس گھر سواری کے جو منرکت کی گئی اس میں خواتین بچوں اور نوجوانوں کی بڑی تعداد موجود ہے گھر سواری کو جو ہے انجوائے بھی کر رہے ہیں اور بہت اچھے سے اس کو دیکھا جا رہا ہے کہ ایک بہت مضبط اقدام ہے میرے ساتھ موجود ہیں اس کے آرگنائزر ان سے بات کرتے ہیں کہ ان کا کیا مقاصد ہے سر مجھے بتائے گا گھر سواری کے بارے میں بھی بتائے گا کیوں کس سوچ کے تعدی آپ کر رہے ہیں اس کے کیا فائد ہے یہ دیکھیں یہ ایک ایسا شوق ہے کہ جو انسان کو مضبوط کرتا ہے اور اس میں یہ طاقت جو گھوڑے میں ہے وہ اس گھوڑا ٹانسفر کرتا ہے اپنے رائیڈر میں تو ہم یہ کوشش کرتے ہیں ہم یہ کوشش کرتے ہیں جو ہیں وہ مضبوط ہوں ہمارے ملکے انسان کی زندگی پر مضبط اثرات بھی مرتبت ہوتے ہیں اس کے سہد کے حوالے سے تو آپ بتا رہے ہیں اور کوئی اس کے فائدے ہو یہ دیکھیں یہ جانور ایسا ہے جو کہ خوددار جانور ہے طاقتور جانور ہے وفادار جانور ہے اس کی تمام جو کالٹیز ہیں وہ اس کے رائیڈر میں ٹانسفر ہوتی ہیں اور یہی اس کی خوبصورتی ہے جی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گھوڑا جو ہے وفادار جانور ہے اور جس طرح سے وہ برق رفتار ہے اور اس کی جو کالٹی ہے جو اس گھڑ سواری کا شوق رکھتے ہیں بہت شکریہ کامران منحاس اپ ڈیٹ کر رہے ہیں